موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج ہم آپ کے خدمت میں اپنا پروگرام اسلامی گھرانہ لے کر کے حاضر ہیں جیسا کہ آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں دیکھا کہ ماحول جو آج کا ماحول ہے وہ کتنا بیکار ہوتا چلا جا رہا ہے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے تو اگر ہمیں اس ماحول کو بہتر بنانا ہے اور جو والدین ہیں دنیا کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں دنیاوی چیزوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کن کی ذمہ داری ہے مرد کی ذمہ داری ہے یا عورت کی ذمہ داری ہے ان ساری چیزوں پر ہم نے بات کی تھی اور اسی سلسلوں کا آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں اور آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی شنام مولانا وسیح حیدر نقوی صاحب قبلہ آغا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آغا صاحب آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے اس کے لئے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لئے دیا آغا آپ اس ماحول میں اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں گزار رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں دنیا کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں اور جو ہمارا گھر ہے ہمارے گھر سے دین رخصت ہوتا چلے جا رہے ہیں تو اگر ہمیں اپنے گھر کو بہتر بنانا ہے اسلامی بنانا ہے تم کس طرح سے بنا سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علی رسول کریم وعلی طیبین و طاہرین و لعنت اللہ علی اعدائی مجمعین اما بعد قابل مبارک بات ہے آپ لوگ کے اپنے ایک بلکل الگ اور الگ نحج کا پروگرام گھروں کے اعتبار سے رکھا ہے اسے پروگرام بہت کم سننے میں آتے ہیں گھر پاقی میں آپ نے جو کہا ہے کہ گھر کے اندر سے اسلام رخصت ہوتا جا رہا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام کیا انسان رخصت ہوتا جا رہا ہے بے شک گھروں پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو بڑے بڑے گھر ہیں علی شان گھر ہیں بڑی خوبصورتی ہے گھروں میں لیکن گھر کے اندر کیا ہے وہ خوبصورتی میں کیا ہے انسان کو گھر بنانے کے لیے اس وقت آج کے دور میں بڑی خواہش آتا ہے ایسا گھر ہونا چاہیے بڑے سے بڑا 2BHK 3BHK بنانا چاہیے لیکن انسان یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے وہ پھل، فروٹ، پھول، بغیشہ یہ سب چاہ رہا ہے لیکن جو چیز ہونا چاہیے وہ اسے فراموش کر چکا ہے وہ کیا چیز ہے وہ اس کے اندر رہنے والے انسان سکون، اتمنان، انسانیت یہ اس کے اندر ہونا چاہیے وہ دور ہوتا چلا جارہا ہے وہ کیسے دور ہوا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں انسان نے گھر تو بنایا کبھی ابھی آپ دیکھئے کہ ایک انسان ہے بہت اچھا لباس پہنے شکل بہت اچھی ہے سب کچھ اچھا ہے جب وہ بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا لباس اس کے حیت اس کی شکل و صورت اس کے مطابق نہیں ہے اسی طرح ہمارے گھر ہوتے چلے جا رہا ہے آخر یہ ہمارے گھروں میں ہوا کیوں اس پر جب غور کیا جائے گا تو کافی محنت کی ضرورت ہے ایک زمانہ ایسا تھا کہ گھر میں خواتین بزرگان مارد عورتیں سب کا ٹائم تھا نماز کا ٹائم وہاں سب کے مسلحے بچھیں اور قرآن پڑھا جا رہا ہے گھروں سے صبح میں قرآن کی آوازیں آتی تھی دیرے دیرے وہ رخصت ہو جائے میں ایک example دوں گھر میں ایک ماں ہوتی ہے جی اس کے کئی بچے ہوں جو بچہ ایک گود میں ہے جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ زمین پر ہو جاتا ہے دوسرا گود میں دوسرا گود میں میں شکل لیکن دونوں کی ذمہ داریاں بٹ جاتی ہیں تو اسی طرح یہ بچہ جو نیچے چلا گیا جبکہ ماں کی ذمہ داری ابھی گود والے سے زیادہ اس کی ہو گئی کیونکہ یہاں گود والے سے اس کو دودھ پلانا ہے رسک دینا ہے کپڑا پنانا بس کافی ہے اگر وہ ننگا بھی لیٹا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن جو اتر چکا ہے اب وہ ننگا نہیں رہ سکتا اب بینہ لباس کے نہیں رہ سکتا اس کو تعلیم کی بھی ضرورت ہے اس کیلئے ذمہ داریاں بڑھتے چلی جاتے ہیں ہمارے لئے یہ ہوا کہ جو مسلح بچھے ہوتے تھے قرآن پڑھا جا رہا تھا گھروں سے آوازیں قرآن کی آتی تھیں لڑائی جھگڑے کم تھے تو ایک بچہ ملا ٹی وی کی شکل میں پروگرام کی شکل میں ماں کو وہ بچہ پروگرام کی شکل میں جب ملا تو پہلے کم کم پروگراماتیں ٹائم ٹائم سے آتے تھے تو ماں نے اس بچے کا بھی استقبال کیا پروگرام کا استقبال کیا جو گود میں بچہ تھا اسے اتار دیا گود میں کیا تھا قرآن تھا گود میں کیا تھا مسلح تھے حدیثیں تھیں یہ اترتا چلا گیا دوسرا بچہ آتا چلا گیا اس کا استقبال بڑی تیزی سے ہوتا چلا گیا ٹائم ٹیبل کے حساب سے کھانا ہونا پکا تیار ہے لوگ ٹی وی کے سامنے اب یہ پروگرام شروع ہونا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے تھا اتر گیا لیکن جو اتر گیا اس کی ذمہ داری کی ضرورت ہے سکول گیا کی نہیں گیا وہ نہیں دیکھا ہماری دشواری یہ ہوئی کہ بہت سارے چینلوں کا نام نہیں لوں گا بہت سارے چینل چلائے ہی اسی لئے گئے تھے کہ ہم ان سے وہ چیزیں چھین لیں وہ بچے چھین لیں وہ ان کے گھر کے پروگرام چھین لیں اور ہم ان کے گھر کا انوارمنٹ پورا بدل دیں بدل گیا جو قرآن ہر وقت گود میں رہا کرتا تھا پروگرام گود میں آ گیا قرآن چلا گیا اوپر علماری میں چلا گیا اس کو اتار دیا گیا وہ اس کو ہٹا دیا گیا اس کو گود میں لے لیا گیا اب جب گود میں لے لیا گیا تو گھروں میں جو پوسٹر بھی ٹنگتے تھے تو کچھ آیت اور حدیث لیکھی ہوتی تھی اب آیت اور حدیث نہیں ہوتی کیلنڈر بھی آتا ہے تو اس میں کوئی تصویر بنی ہوتی ہے دیرے دیرے وہ انوارنٹ بدلتا چلا گیا وہ ماحول اور حالات بدلتے چلے گئے گھروں سے ایک چیز رخصت ہوگئے بھئی ظاہر سی بات ہے اگر کسی ظرف میں دس کلو کی کپیسٹی ہے اور آپ دس کلو اس میں کچھ بڑھانا چاہے تو کچھ تو نکالنا پڑے گا تو یہی ہوا ہمارے گھر سے انسان نکل گیا قرآن نکل گیا اور ٹی وی آگئی اور پروگرام آگئی ٹی وی کے تو استعمال بہت کچھ ہو سکتا اچھا بھی استعمال ابھی آپ لوگ ٹی وی کا ہی استعمال کر رہے ہیں پروگرام آگئے تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر ان پروگراموں سے ہمارے بچوں پر ہمارے گھروں پر اثر کیا ہوا جیسے میں آپ کو ایک اگزامپل اور دوں میں کئی جگہ پر ایسا گیا تو دیکھا خوبصورت بچوں کی فوٹو لگی ہیں جو بازار میں بکتے ہیں بڑے بڑے کلنڈر وہ فوٹو لگی ہیں ہم نے پوچھا یہ فوٹو کیوں لگی ہیں کہا وہ اصل میں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جتا خوبصورت چیزیں دیکھو گے تو تمہارے بچے ایسا ہی ہوں گے میں نے کہا بھائی یہ تو عجیب سی بات ہے کیا قرآن سے خوبصورتی بچے اگر اس کی جگہ آیتیں قرآن ہوتی جی اگر اس کی جگہ حدیث لکھی ہوتی تو کیا وہ ماں جب قرآن پڑتی تو اس کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا یہ کیا ہوا وہاں پہلے وہی ہوتا تھا گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا بزرگ خواتین کہتی ہیں بیٹا یہ والی قرآن یہ سورہ پڑھو یہ آیتیں پڑھو یہ عدیث پڑھو یہ والی نماز پڑھو لو اب کیا ہوگا ایزی ڈاکٹر نے بتایا تو خوبصورت چیزیں خوبصورت حوالات تو خوبصورت ماحول بھی تو بنا تم نے ایک فوٹو لگا دیا تو سمجھا ہے کہ اس بچے پر اس فوٹو کا اثر آئے گا تو ٹیلی ویزن کا کس پر اثر آئے گا وہ نیموریاں خاتون نیموریاں آدمی وہ گانے اس کا بھی تو اثر آئے گا یہ ایڈاپ کرتے گئے اور اپنا بچہ ہم چھوڑتے گئے ان کا لیتے گئے وہ پروگرام آتے گئے اور ہم اپنے بچوں پر وہ چیزیں لاغو کرنے ہی بھول گئے کہ ان کو جو بچہ بیٹھا دو بج رات تک یا گیارہ بج رات تک بیٹھ کے ٹیلی ویزن دیکھ رہا اس کو صبح کی نماز کیلئے آپ کیسے اٹھائیں گے یہ جاتا گیا اور یہ آتا گیا اس لئے گھروں سے اسلام رخصت ہو گیا ایسا نہیں سب گھروں میں نہیں ایسا نہیں ہوا ہے اسلام رخصت ہو گیا مسلمان ہے گھر میں اسلام نہیں ہے مسلمان مسلمان باقی ہے شاید میری بات لوگوں کو اچھی نہ لگے یہ جو انسان دیکھ رہا ہے جس کا نام وسیحہ در ہے اس کے اندر دیکھو کتا مسلمان ہے انسان کتنا اس کے اندر بچائے کتنے پرسنٹ اسلام بچائے آپ سونا خریدنے جاتے ہیں تو پوچھے کتنے کیرٹ کا ہے کتنے کیرٹ کا اسلام اس کے پاس بچائے اس کے گھر میں کتنا اسلام بچائے کتنے ٹائم قرآن پڑھا جاتا ہے کتنے ٹائم دین کی بات ہوتی ہے کتنے ٹائم انسانیت کی بات ہوتی ہے گھروں سے اسلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں آپ سے دور نہیں ہونا چاہیے جی بے شک کتنے ٹائم نہیں ہونا چاہیے لڑائی جھگڑے نہیں ہونا چاہیے کیا اس سے ہم دوری اختیار کر پا رہے ہیں اس کے قریب جا رہے ہیں لڑائی کے قریب جا رہے ہیں کتنے ٹائم زیادہ ہو رہی ہے رشتہ دار زیادہ چھوٹ رہے ہیں طلاقے زیادہ ہو رہی ہیں بھائی بھائی میں بول چال نہیں ہے ماں باپ میں اولاد میں بول چال نہیں ہے تو اگر جو یہ ماں باپ میں بول چال نہیں ہے بھائی بھائی میں بول چال نہیں ہے کا ہے جی کس طرح سے کر سکتے ہیں ہر طرح کو لانے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ قربانی اور کچھ نہ کچھ ذہمات اٹھانا پڑتے ہیں جی بے شکت گھر میں جب بدبودار کچھرا جمع ہو جاتا تو کیا کیا جاتا ہے رکھے رہنے تھے نہیں کیا کرتے ہیں پھیک دیتے ہیں تو گھر کے اندر جو بدبودار کچھرا ہے اسے پھیکو یعنی تمہارے ٹیلی ویزن میں جو پہلے چھوٹا سا بلیک انڈ وائٹ آتا تھا اس سے بڑا ہوا اس سے جو آ رہا ہے اس میں جو مسالہ رکھا جا رہا ہے اسے پھیکو ٹیلی ویزن مت پھیکو اس کے اندر جو آ رہا ہے وہ پروگرام بلوک کرو اس کا ریچارج مت کرو ایسے پروگرام گھر میں دکھاؤ بچے اس کو دیکھنا دیکھنے کے عادی ہو گئے دیکھیں گے لیکن کیا دکھائیں اب آپ ایسی چیزیں دکھائیں جس سے اس انسان کے اندر کی انسانیت بیدار ہو جی ایسی چیزیں دکھائیں کہ اگر وہ اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا ہے تو جا کے بھائی سے باتیں کرنے لگے جی بے شک اگر وہ اپنی بہن سے ناراس ہو تو گھر جائے اگر ماں باپ سے بات نہیں کرتا ہے جھگڑا ہو گیا ہے الگ ہو گیا ہے تو اس سے خوف آنا چاہیے کہ میں نے کیا جو ظلم کر دیا اپنے ماں باپ پر میں نے بڑا مجرم بن گیا ہوں وہ چیزیں اس کچرے کو باہر نکالے اور اس کی جگہ پر خوبصورت اور مہتے ہوئے گلدستے گلا کے رکھیں وہ گلدستہ کیا ہے اور وہ کہاں ملے گا وہ ہے ایک اچھی تعلیم جی بے شک دین کی تعلیم آل محمد کی تعلیم ان کے سیرت ان کا کریکٹر ان کا کردار گھر میں انہوں نے کیسے اپنے بچوں کے کیسے پرورش کیا ہے ان کو پالا کیسے ہے ان کو رزق کیسے کھلا ہر چیز پر توجہ دی جائے تو وہ کچرہ جب باہر نکل جائے گا اور یہ مہتے گلدستے جب آ جائیں گے تو سب مہتے لگیں گے کوئی بیٹے کی شکل کا پھول ہوگا کوئی بیٹی کی شکل کا اور اسی طرح سے گھر اسلامی بن جائے گا گا اچھا اسلامی گھر ہو جائے گا اور اس گھر سے مہک آئے گی محبت کی خوشبو کی اور اسی طرح سے لوگ بھی انسپائر ہوں گے اس گھر سے اور اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہیں گے ہاں تو زیادی سے بات ہے جب آپ کا ایک گھر اصل میں ایک مشکل یہ پیش آ گئی ہے جب اسلام کی بات آتی لوگ سمجھتے ہیں ایک ایسا آدمی جو بہت پرانا آدمی ہو وہ اسلامی کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا ویسا نہیں اسلام ہر زمانے میں نیا ہے جی لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر چلے جائیں گے تو اولڈ کہلائیں گے بڑے پرانی سوچ کے لوگ ہیں نہیں اسلام ہر زمانے کے لیے نیا ہے جی جسے ایک بچہ جب اگلی کلاس میں جاتا ہے تک اسے لگتا ہے کہ پچھلی جو کلاس تھی وہ اولڈ تھی اگر یہ ایسا ہوتا تو خدا ویدہ اولہ شریک اسلام کو ہی نہ رکھتا تو ہر زمانے کے لحاظ سے ایک نیا اسے اسلام دیتا جی اسلام ہر زمانے کیلئے نہیں ہوئے کیا اسلام نے بنا کیا آپ تعلیم حاصل نہ کریں کیا اسلام نے بنا کیا آپ جہاز میں نہ اُڑے سائنس نہ پڑھیں کیا اسلام نے بنا کیا آپ اچھا لباس نہیں کہا بنات کیا اصل کہ اسلام نے منع کیا آپ نے بگلانہ کیا اسلام نے منع کیا آپ بڑا سا گھر نہ لیں اسلام نے کبھی منع نہیں کیا کہ اسلام نے نہیں کہا کہ تب بہتنکبلہ بہنی اگر خدا تو کہہ رہا ہے کہ تم کو میں نے اس چیز دی ہے تو تم اس استعمال کو اور نئی استعمال کو تو بھی پوچھوں گا ہم نے تمہیں دیا تھا تم نے کیوں نہیں استعمال کیا یہاں سے اس طرح اگر ہم ان چیزوں کو جو ہمارے پروگرام آ رہے ہیں ہمارے بچوں کے سامنے جو چیزیں یہودیوں کی عیسائیوں کی رکھی جا رہی ہیں ہم اس بدبو کو نکال دیں کیونکہ سب سے بڑا اگر اسلام کا انسانیت کا کوئی دشمن ہے جو تمہارے سامنے آنی رہا ہے لیکن وہ اپنی باتیں پہنچا رہا ہے وہ یہودیت اور عیسائیت ہے انہوں نے اپنا محول آپ کے گھر میں بھیج دیا اور آپ کا محول لے لیا نکال دیا تو انشاءاللہ اگر تمام گھر والے اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم کو آل محمد پیغمبر اسلام قرآن مجید اس صیرت کو ہی پکڑنا اور یہ ہر زمانے کے لیے نہیں ہوئے جی سبحان اللہ اگر جو آپ نے کہا کہ لوگ اسلام کو سمجھ نہیں پارے اسلام نے تو کسی چیز کے لیے نہیں منع اس کی سائنس مت پڑھو تم کومرس مت پڑھو مطلب اسلام نے کہا کہ تم ہر چیز پڑھو اسلام ہر زمانے کے لیے نیا ہے لیکن لوگ اس جس کو سمجھ کیوں نہیں پارے صرف دنیا کی طرف بھاگ رہے دنیا کی تعلیم کو ایکسپٹ کر رہے اور دینی تعلیم سے دور کیوں بھاگے جالے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان سکھے کا ایک پہلو دیکھ رہا ہے اس سے یہ نہیں پتا ہوتا ہے جیسے ابھی بہت ساری دوائیں ہیں لوگ جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پر بھائی یہ سردرد دے رہا گولی دے دو وہ گولی کھالی اس میں لکٹر کیا کہا رہا ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے کب اسے پتا چلتا ہے جب اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے جب اس کے بدن میں طاقت رہتی ہے تب تک اسے پتا نہیں چلتا ہے کہ میرے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو رہا ہے ٹڈنی خراب ہو رہا ہے لیور خراب ہو رہا ہے پیٹ خراب ہو رہا ہے طاقت ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن جب کمزور ہو جاتا ہے یہی حال ہمارے معاشرے کا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ آپ کو ایک گھر بنانے کے لیے جب آپ سمجھدار کمانے لگے ہیں آپ کی شادی سے پہلے آپ کو پلاننگ کرنا ہے میرے گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہو تو پھر آپ ایک اسلامی گھر منا سکتے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹ کا پتا جلتا ہے اب بیٹا جوان ہو گیا بیٹی جوان ہو گئی اب بیٹا جب گل فرینڈ لے کے آتا ہے تب اب پتا جلتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا تھا ہم نے مدر سے نہیں بھیجا خالی کالیج بھیجا تو کالیج کا سیکھا ہم مجلس ساتھ میں نہیں لے گئے مجلس سنا ہی نہیں ہم نے اس کو تبارک کے ٹائم لے گئے تھے تبارک کھایا اس نے اب سائیڈ ایفیکٹ اب بھاگتے ہیں تو کس کے پاس بھاگتے ہیں ٹائم نکل چکا ہے تو یہ سکھے کا ایک پہلو ہے لیکن وہ والد ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ واقعا کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو پروگرام آرہ ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا جو باہر جا رہا ہے دوستوں کے ساتھ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا تو اس کا انتظام کرتے رہتے ہیں مثلا مدرس سے بھیجتے ہیں عالم کے پاس بھیجتے ہیں مجلس میں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں پھر مجلس سے واپس آنے کے بعد اس سے ڈسکس کرتے ہیں کہ بھر مولانا صاحب نے اس ٹاپک پر پڑھا ہے تمہاری کیا سمجھ میں آئے میری تو اسے اسے کراس کوششن کرتے ہیں بچے کے اندر سے جو فیلنگ ہے تو وہ نکل کے آتی ہے پھر وہ برائی سے بچنے کے لئے اسے راستہ بتاتے ہیں جو لوگی سائیڈ ایفیکٹ سمجھ رہے ہیں وہ دونوں تعلیم دے رہے ہیں اور جو سائیڈ ایفیکٹ نہیں سمجھ پا رہے ہیں پھر ان کے بچے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں پھر وہ بابا دعا تعویز درگا اور مزار وہاں وہاں دوڑ بھاگ کرتے ہیں لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو پاتا ہے آگا آپ نے جو ایک بات بولی کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں کالیج چلے جاتے ہیں وہاں سے جب گرل فرنڈ لے کے آتے ہیں تو پھر ماں باپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ انہوں نے دینی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دی اس کے لئے آج دن دیکھنا پڑ رہے ہیں تو آپ اس نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جن کے قدم لڑکڑا رہے ہیں بھئے دیکھئے ان کو چاہیے کہ جس مذہب پر ہیں اسلام پر ہیں تو آپ اسلام کو سمجھیں آپ کی عمر کتنی ہے کہاں سے شروع کر رہے ہیں آپ کو صحیح غلط کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے والدین نے اگر کوتا ہی کی تو آپ کوشش کیجئے اور خود کو کسی مذہبی ماحول میں کسی مدرسے میں کسی ایسے شخص کے پاس جسے دین کا پتہ ہے آپ اس کے پاس ٹائم دیجئے اس سے سیکھئے بھئی آدمی جب سامان لینے جاتا ہے تو پوچھتا جا کے کہ بھئی یہ اریجنل ہے یہ ڈبلیکیٹ ہے اچھا والا کون سا ہے کبھی کبھی جو لوگ ہوتے ہیں جب یہ کبھی پہنچے مارکٹ میں بھئی کوئی جو آپ سے پوچھتے ہیں بھئی اچھا والا دے دو ہم کو نہیں پتا ہے کہ اس میں ڈبلیکیٹ ہمیں اتنا اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے تو ہم اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں دکان پر بھئی ہمیں چشمہ چاہیے تھا ہم نے کہا بھئی اچھا والا فریم دے دو ہم کو پتا نہیں ہے اچھا والا کون سا ہوتا ہے تو ہم اس وقت دکان والے پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتا ہے یہ اچھا والا یہ لے لیجئے آپ موبائل لینے جاتے ہیں کہ اچھا والی کمپنی کا دے دیجئے ہمیں نہیں معلوم اس میں کیا ہوگا تو ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے علماء پر اپنے ان دانشوروں پر علماء کے حوالے کرنا چاہیے کہ بھئی آپ ہفتے میں کم سے کم پلیز ہفتے میں ایک دن ہمیں ہمارے بچوں کو ٹائم دیجئے ہماری پوری فیملی کو ٹائم دی آپ فیملی درس رکھیے عالم کو معین کیجئے یا اس دانشور کو معین کیجئے کہ وہ آکے آپ کے ساتھ میں فیملی کے ساتھ میں بیٹھ کے اسلام کے اوپر کہ بھئی امام حسین علیہ السلام نے جو قدم اٹھایا وہ کیا تھا جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ السلام کے ٹائم میں کہتا جناب ابو طالب علیہ السلام کے ٹائم میں کہتا ٹائم بدلتا رہا ہے اس کے حالات بدلتے رہے ہیں پیغامات کیسے پہنچتے رہے ہیں کبھی پیغام پہنچانا ایزی ہوتا تھا کبھی پیغام پہنچانا مشکل ہوتا تھا اور حرام سے آج کے دور میں کیسے بچا جائے تو ہر چیز اس میں دی گئی ہے اسلام میں ہے وہ والدین کو جن کو چاہیے کہ اگر چاہتے ہیں ان کے بچے ٹھیک ہو جائیں یا جن کے بچے ٹھیک ہیں اور اچھے ہو جائیں تو پھر وہ اتنی کوشش کریں کم سے کم ایک عالم کو ہفتہ میں ایک دن اپنے گھر بلائیں دعا کے لیے بھئی دعائے کمیل پڑھئے اور اس کا ترجمہ بتائیں اور ہم کو کچھ دین کے بارے میں بتائیں کہا کہ ہماری کوتائیاں ہو رہی ہیں اور اپنے اپنے مسائل ان سے شیئر کریں کہ آگا آج ہمیں مسئلہ پیش آیا ہم آفیس میں تھے ہمیں یہ مسئلہ پیش آیا ہم ٹرین میں تھے ہمیں یہ مسئلہ پیش آیا اس کی حل کیا ہیں اور ہم حرام سے کیسے بچ سکے کم سے کم ہفتے میں ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر ایسا اسلام ہوگا کہ لوگ آپ کی مثال دیں گے کہ بھئی گھر بنانا ہے تو ایسا گھر بنانا ہے بچے بنانا ہے تو ایسے بناؤ سبحان اللہ آغا آپ نے جو ایک چیز بتائی کہ حرام حرام کے بارے میں آپ نے ڈسکس کیا تو یہ جو حرام جس طرح سے اسلام نے حکم دیا ہے کہ حرام سے بچو حرام سے دور رو تو اس حرام کا گھر کے انوائیمنٹ پر گھر کے ماحول پر کیا اثر ہوتے ہیں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے مجھے ایک جملہ یاد آرہا ہے امام سونہ علیہ السلام کا میدانِ کربلا کا کہ جب امام بتا رہے تھے ان کو خطبہ دے رہے تھے ان سے سوال کر رہے تھے ان پر اثر نہیں ہو رہا تھا امام سے پوچھا کہ مولا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے تو امام نے بتا ہے ان کے شکم حرام سے بھر چکے ہیں حرام غزہ کا بہت بڑا ماں باپ کی نہیں سنیں گے اسلام کی بھی نہیں سنیں گے قرآن کی بھی نہیں سنیں گے اگر حرام ہاں اس کو اگر واقعا جس کا ایسا حال ہو گیا ہے جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں آپ لوگ تو کچن میں مکسر تو ہوتا ہی ہے آپ اس مکسر میں پانی ڈالیے کچھ آئل ڈال دیجئے چلائیے جب تک وہ چلے گا وہ آئل اور پانی الگ نہیں ہوگا ایک ساتھ رہے گا لیکن جیسے ہی آپ مکسر کو روک دیں گے الگ ہو جائے گا آئل الگ ہو جائے گا پانی الگ پانی الگ ہو جائے گا تمہیں وہ مکسر چلتا رہنا چاہیے اگر خدا نخواستہ کچھ حرام غزہ گئی ہے تو اس کے لئے توبہ کا دروازہ ہے اور وہ مکسر چلتا رہے وہ مکسر کیا ہے اس کو آیات اس کو احادیث اس کو دعائیں امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اگر گھر کو واقعی سلام بنانا ہے گھروں میں کیا ملے گا آپ کو اچھے چیز سامنے جائیے سوکیش میں ناویلیں ملیں گی کتابیں دوسری ملیں گے اب وہاں امام سجاد علیہ السلام کی دعاوں کی کتاب ہے امام علیہ السلام کی دعاوں کی کتاب ہے جنب سیدہ کی دعاوں کی کتاب ہے اس کتابیں موجود ہیں نحج الولاغہ ہے قرآن سامنے ہونا چاہیے جیسے نظر پڑے تو قرآن پر نظر پڑے تو اس طرح سے اگر ہم چاہیں گے تو وہ مکسر چلتا رہے جسے میں نے بھی عرض کیا ہے کہ ایک ہفتے میں فائملی کلاس ہونی چاہیے ایک عالم دین سے ہر ایک کے ٹچ میں کوئی نا کوئی عالم ہوتا ہے آگا سامنے ہفتے میں پلیز میرے گا ایک دن فلا دن ہم لوگوں کی چھٹے ہوتی آپ ہمارے آ جائیں ایک گھنٹے کے لیے کیوں آ جائیں ہم لوگوں کچھ اسلام کی بارے میں ڈسکس کرنا ہے آپ سے تو اگر یہ فائملی درش شروع ہو جائے گا تو واقعا وہ بدبو وہ پروگرام وہ غلط چیزیں مہاباپ کو بھی سکون ملے گا اور ہمیں بھی زندگی کتنی دن گزارنی ہے اس دنیا میں ہمیں حساب دینا ہے وہاں جا کے تو اس حساب کے لیے ہم یہی آمادہ ہو جائیں تو اگر ہم لوگ یہ کرتے ہیں اور یہ حرام سے پھر بچ جائیں گے بھئی آگا ہمیں یہ میں فلا آفیس میں کام کرتا ہوں ایک آدمی رشوت دے گئے آپ کیا کریں تو آگا بتائیں گے بھئی رشوت نہیں لینا چاہیے آپ واپس کیجئے آپ کام کیجئے آپ خدا کے لیے کیجئے زیادہ لائیں گے بہت زیادہ پیسہ تو مل جائے گا لیکن خدا کی برکت اس میں شامل نہیں رہے گی لیکن آپ حلال کا کم لائیں گے تو اس میں خدا کی برکت شامل ہوگی خدا کی رحمت شامل ہوگی خدا کی نعمت شامل ہوگی آپ جب کھلائیں گے تو آپ کو ماں باپ کو بھی سکون ملے گا کہ میں نے اپنے بچوں کو جو کچھ کھلایا ہے وہ حلال کھلایا ہے اور میرا بچہ غلط نہیں ہو سکتا اگر کوئی آدمی آتا ہے کہ آقا صاحب آپ کا بیٹا غلط ہے ایسا کر رہا تھا پہلے مسجد میں وضوح کے لئے مٹی کے ہوتے تھے جو پانی ہوتا تھا اس کا پھوڑ دیا کسی نے شکایت کی آقا صاحب نہیں لوٹا توڑ دیا ہے مٹکہ جو رکھا تھا پانی کا بہت پریشان ہوئے بھیرا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے ممک نہیں نہیں ہے وہ گھر آیا ہے وائپ سے انہوں نے discuss کیا میں یاد کر رہا ہوں مجھے کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے کچھ ایسا کیا ہو یا ایسا کھلایا ہو جو اس کا اثر اتنا پڑا ہو کہ مسجد میں آگے اس نے اتنا نقصان کیا ہے انہوں نے کہا بھئی مجھے بھی میں نے بھی تو کوئی ایسا کام نہیں کیا ہاں البتہ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ میں نے وہ پڑوسی کے انار کا درخت ہے اور وہ ایک انار بڑا خوبصورت تھا تو میں نے اس میں سوئی چوبھو کے رس اس کا چاہت لیا تھا اللہ اکبر اب دیکھ رہے ہیں وہ عالم نے کہا یہ اسی کا اثر ہے وہ صرف ایک انار کے رس کا اثر یہ اتنا حرام کا ہوا تو جب ہم دیکھیں کہ اتنے اثر حرام حرام ہے اب انجکشن لگتا ہے دوہ کتنی جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے یا ڈیبلیٹ کھاتے ہیں کتنی سے ہوتی لیکن اس کے اتنے بڑے پورے بدن پر اس کا اثر ہوتا ہے اسی طرح حرام کا بھی ہوتا ہے اور اس سے اگر ہم بچ گئے اور ہم نے بچا لیا یقین مانیے بچنے کے بہت آسان راستے ہیں اگر خدا کے لئے آپ کام کر رہے ہیں مثلا آپ کو کم ترخواہ مل لے یہ کم آمدنی ہو رہے ہیں آپ چوری نہیں کر رہے ہیں رشوت نہیں لے رہے ہیں آپ کو کم کو خدا زیادہ کرنے والا ہے خدا کے پاس کمی نہیں ہے جی آپ خدا کے پاس کوئی کمی نہیں ہے پوری دنیا میں سونا ہی سونا ہے زمین سے سونا نکلتا ہے پہڑوں سے کیا نکلنا بند ہو گئی چاندی زمین سے نکلتی کیا نکلنا بند ہو گئی ہیر جواہرہ زمین سے نکلتے ہیں کیا نکلنا بند ہو گئی خدا کے پاس کمی نہیں ہے بس کمی کس چیز کی وہ ہمارے بھروسے کی کمی ہے ہماری یقین کی کمی ہے ہمارے اعتماد کی کمی ہے ہمارے عقائد کی کمی ہے اللہ پر ہمیں یقین کی کمی ہے اس چیز کو اگر ہم نے باقی گلک لیا کہ خدای وعدہ اللہ شریک میں بھوکا ہوں اور میں بھوکا رہوں گا جب تک میں تو اس میں برکت نہیں کرے گا میں حرام نہیں لوں گا خدا اگزام لیتا ہے جیسے آپ لوگ اگزام لیتے ہیں کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے غلہ کبھی حوالے نہیں کرتا لیکن سو لوگوں میں سے دو چار لوگ ہیں ان کے حوالے کر دیتا ہے کیوں؟ ان کا وہ اگزام لے چکا ہوتا ہے انتحان لے چکا ہوتا ہے دو لوگ چور نہیں ہیں سو کے حوالے نہیں کرتا دو کے حوالے کر دیتا ہے اسی طرح خدا آپ کا پھر اگزام لے گا اگر خدا کے لئے کر رہے ہیں آپ نے رشوت خدا کے لئے نہیں لی جھوٹ خدا کے لئے نہیں بولا پیسہ کسی کے خدا کے لئے نہیں لیا تو پھر خدا کا ایک امتحان لے گا کوشش کر رہے اس میں کامیاب ہو جائے اور خدا سے کہتے رہے ہیں پروردگیار میں کمزور بندہ ہوں اس سے امتحان نہ لے اس سے دعا کرتے ہیں اس سے توصل رکھیں اگر وہ امتحان پھر آپ کا سخت نہیں لے گا انبیاء کا امتحان ہوا کیا نہیں ہوا عہم ماصبین کا امتحان ہوا کیا نہیں ہوا جنابی ابراہیم جنابی موسیٰ کتنا سخت امتحان آتو ہے جنابی آدم کا کتنا سخت امتحان ہوا جنابی ابراہیم کو آگ میں ڈالا گے تت سخت امتحان فرشتوں سے جس کے راہ میں میں جا رہا ہوں آگ میں کروں چلانا شاہج تو جلا دیں لیکن میں کسی سے مدد نیر왔ی سے لوں گا ہوئی کی نہیں جناب موسیٰ دریہ کے کنارے نیل کی کنارے کھڑے ہیں ساتھ میں امت موجود ہے کہہ رہے ہیں یا نبی خدا آپ تو قرق ہو جائیں گے مر جائیں گے کہاں لے جا رہے ہیں کہ جس خدا کی راہ میں جا رہے ہیں وہی خدا انتظام کرے گا خدا نے کہا پانی پہ چلو راستہ بن جائے گا چلے کی نہیں چلے تو وہ یقین وہ اتمنان ہمارے رسول کے زمان ہے کتنا سخت امتحان تھا رسول کا چالیس سال تک رسول اپنا کردار اور کریکٹر پیش کرتے رہے کتنا سخت امتحان لوگ کانٹے بچھا دیتے تھے کچھرہ ڈالتے تھے پریشان کرتے تھے پتھر مارتے تھے لیکن جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو خدا نے سردار انبیاء ایسا اللہ نے ان کا عمل قبول کیا کہ رہتی دنیا تک ہمارے رسول نے جو کردار پیش کیا وہ باقی رہے گا تو بھروسہ جب تک اپنے پروردگار پر جو خدا شکم مادر میں غزہ دے رہا ہے جو خدا تم کو جھولے میں غزہ دے رہا ہے جو خدا تمہیں گھٹنیوں چلنے میں غزہ دے رہا ہے کیا بڑے ہونے پر نہیں دے گا جوان ہونے پر نہیں دے گا اڑھے ہونے پر نہیں دے گا یہ انسان پریشان اسی وقت ہوتا ہے جو وہ اپنے پروردگار سے دور ہو جاتا ہے تو ہمارے گھر جو خراب ہو رہے ہیں وہ گھروں سے خدا کی معرفت دور ہو گئی ہے خدا تو ہر ایک کے قریب ہے اگر یہ لوگ خدا کو پہچان کیوں نہیں پا رہے ہیں خدا قریب ہے قریب ہے لیکن خدا کی معارفت لوگوں کی دلوں میں کیوں نہیں اتر رہی ہے یہ دل پاکیزہ بنانا پڑیں گے اور وہ کیسے بنا سکتے ہیں وہ حرام سے بچیں گناہ سے بچیں گناہ سے بچنے کا بہتنی راستہ ہے اللہ پر بھروسہ جب کریں گے تو آپ بچتے رہیں گے جب حرام نہیں کھائیں گے بہت آسان ہے اسلام جتنا آسان ہے اتنا کوئی مذہب آسان نہیں ہے اس نے کبھی انسان کو مشکل میں نہیں ڈالا ہے خدا خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسا کوئی پروگرامی نہیں رکھا جس میں ان کو عذیت ہو یہ بندہ عذیت کرتا ہے اپنے کو یہ بندہ ایسی جگہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اب کیا کرو پھر بھی خدا نکلتا ہے آگا آپ نے کہا کہ اسلام میں ہمارے لیے کوئی بھی مشکل نہیں پیدا کی لیکن ایک چیز لڑکیوں کے لیے اگر جو اسلام کو نہیں سمجھ رہی ہیں جو سمجھ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جو نہیں سمجھ پا رہی ہیں جسے جو صرف کالج آتی ہیں سکول جاتی ہیں جب ان کو نقاب کے لیے بولا جاتا ہے برخے کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ ہجاب کریں تو کہتے ہیں کہ ہم ہجاب نہیں کریں ہم کیوں کریں اسلام نے ہم پر یہ کیوں واجب کیا تو آگا صاحب آپ ان کے لیے ان لڑکیوں کے لیے کیا میسز دیں گے کہ اسلام نے ہم پر ہجاب کی واجب کیا ہے سوال آپ کا بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جواب بہت بڑا ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے مثلاً یہ کیمرہ آپ کے سامنے چلتا ہے یہ کیمرہ اگر خراب ہوگا کیا اسے عام انسان سمجھ سکتا ہے ٹھیک کرنے کے لیے اس کیمرے کو کئی سے لے جانا ہے کئی سے حفاظت کرنا ہے کیا کیا اس کے ساتھ کرنا ہے کون بتائے گا لکشہ والا سبزی والا باجی والا کون بتائے گا میں ان سے سوال کروں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیوں ہے خدا یعنی آپ یہ دیکھیں جس کے اہدے پوسٹ بڑی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے بڑی ہوتی ہے بے شک خاتون کو عورت کو اللہ نے اہدہ زیادہ دیا ہے تو اس کے لیے ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں آج سائنس اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس انوائرمنٹ کا آپ کے بچے پر اثر پڑے گا جی تو اس ہجاب کا اثر نہیں پڑے گا میں شک پڑے گا تو بھی کوئی سائنس کی بات کیوں مان رہا ہے اللہ کی کیوں نہیں مان رہا اسلام نے جو کہا ہے کہ آپ اس طرح رہیں اس طرح رہنے کے مطلب یہ ہے کہ ایک معاشرہ جو تشکیل دیا جائے گا ایک سوسائیٹی جو تیار ہوگی وہ کیسی ہو ہماری اسلامی سوسائیٹی اور یوروپین سوسائیٹی میں یہی فرق ہے اسلام ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے عزت دیتا ہے چاہے وہ جسمانی لحاظ سے ہو بدن کے لحاظ سے ہو لباس کے لحاظ سے ہو یوروپین سسٹم میں یہ چیز نہیں ہے وہ لباس اور بدن کے لحاظ سے ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے ہیں لہذا انسان اللہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہجاب میں رہے ہیں ہجاب قید نہیں ہے ہجاب نعمت ہے اور یہ نعمت ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے جس کو خود اپنی ویلیو سمجھ میں آ جاتی ہے ماشاءاللہ جس کو اپنی ویلیو سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وہ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے اگر سامان سے مثال نہیں دینا چاہیے لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ مثال دی جائے بطور مثال ہے اگزامپل ہے آپ کو سونے کی ویلیو پتا ہے نوٹوں کی ویلیو پتا ہے یہ خاتوم اس سے بھی زیادہ افضل ہے جی سبحان اللہ اور اس کی ویلیو خدا نے بتائی ہے کہ تم اس طرح رہو تمہاری ویلیو زیادہ ہے تمہارا ہجاب میں رہنا مجھے پسند ہے اور جب تم ہجاب میں رہو گی تم ایک سوسائٹی کو مینٹین کر سکتی ہو اور اسی لئے ہمارے ہاں اسلام میں قطع رحمی منع کیا گیا ہے یوروپین سسٹم میں قطع رحمی ہو جاتی ہے لڑکا لڑکی جوان ہو گیا وہ ماباپ ان کے اثر ماباپ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ جائیں ہوارا گردی کریں شراب پیئیں شادی کریں کچھ کریں ماباپ کا اختیار نہیں رہا ان پر اسلام اس کا اگنس ہے نہیں تم ماباپ کے ساتھ رہو حتیٰ کہ احسان کرنے کیلئے گا ہے لہٰذا ہم کوشش کریں ہجاب کوئی بری چیز نہیں ہے اللہ نے آپ کی ویلیو کو زیادہ رکھا ہے اس لئے آپ کے لئے ہجاب رکھا ہے اور کوشش کریں گے جب آپ باہجاب رہیں گے تو آپ کا گھر بھی ایک اسلامی گھر کہلائے گا جس گھر سے اسلام نکلے گا اسی گھر میں اسلام واپس آئے گا سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آغا نے بتایا کہ ہجاب ہم پر کیوں واجب ہے ہمیں اپنی ویلیو سمجھنے کے ضرورت ہے جب ہم اپنی ویلیو کو سمجھیں گے تو ہم اپنے آپ کو پردے میں رکھیں گے آغا صاحب گھر کو اسلام بنانے کے لئے بہت سے چیزیں ہیں جو اپنا اہم کردار نبھا رہی ہیں جیسے ہجاب ہو گیا اخلاق ہو گیا بہت ساری چیزیں اسی طرح سے نماز کا بھی ایک رول ہے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نماز کا کیا رول ہے اپنے گھر کو اسلام بنانے کے لئے دیکھئے آپ نے میں نے اس چیز کو سٹارٹنگ میں ہی کہا تھا کہ گھر کے اندر کچھ چیزیں تھیں مسلے بھی شہ رہتے تھے سامنے رہل میں قرآن رکھا رہتا تھا وہ چیزیں ہٹ گئیں ان کی جگہ پروگرام آ گئے وہ بھی ٹی وی کے پروگرام برہنا پروگرام گانے بجانے سیریل کی شکل میں فلم کی شکل میں تو اگر ہم اپنے گھر کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں لے جائیں گے آپ دیکھیں اسکول کا انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے ایڈوکیشنل تو بچے اس چیزوں کو دیکھ کے ایڈوکیشن حاصل کر لیں اسی طرح ہمیں اپنے گھر میں مسلے عبادت نماز قرآن روزہ ان چیز پر ڈسکس کریں گے ان چیزوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر اسلامی گھر سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آغا صاحب نے بہت ہی بہترین میسیج دیا ہے بس ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز پر عمل کریں جب تک ہم عمل نہیں کریں صرف ہم دیکھیں گے سنیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو ہمارا گھر اسلامی نہیں بن سکتا ہے جب ہم عمل کریں گے تو ہمارا گھر اسلامی بن سکتا ہے اور لوگ ہمارے گھر سے انسپائر ہوں گے جب لوگ ہمارے گھر سے انسپائر ہوں گے لوگ اپنے گھر کو اسلامی بنائیں گے اس طرح سے سوسائیٹی اسلامی بن جائے گی جب سوسائیٹی اسلامی بن جائے گی تو ایک اسٹیٹ ایک ملک اسلامی بن سکتا ہے تو بس سروعت اس بات کے ہی کہ ہم اس جس پر عمل کریں اور ناظرین اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا گھر اسلامی ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے عمل کیا ہے اور کس طرح سے اپنے گھر کو اسلامی بنائیا ہے تو آپ زینبیہ چینل سے رابطہ کریں اور آپ زینبیہ چینل سے رابطہ کریں اور ہمارے اس پروگرام میں آ کر شرکت کریں انشاءاللہ اگلے پروگرام ہم آپ کی خطنت میں لے کر پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا